موسمی گرمہ دیا جاتا ہے اور یہی عادت گرمیوں میں معتد شکایات اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے مفید بھی ثابت ہوتی ہے غزائی ماہرین کے مطابق غزا کے قسم ہی انسان جسم کے لیے صحت یا بیماری لانے کا فیصلہ کرتی ہے جیسے ایک گاڑی کو گندہ قبول کیا جائے تو اس کا مضبوط انجن بھی دنوں میں تباہ ہو جائے گا اور ساری گاڑی نکارہ ہو جائے گی اسی طرح قدرتی انسان جسم کو بھی ایک مشین کی طرح بنایا ہے صاف تازہ سادہ اور قدرتی غزاؤں کے سبب انسان معتد بیماریوں اور موسمی شکایات سے بچ جاتا ہے جبکہ موزر صحت غزا کے استعمال سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے طیبی ماہرین کے مطابق گرمیوں میں بہت سے بیکٹیریز اور وائلزز زیادہ متحرک اور جلد افضائش پاتے ہیں اسی لیے غزائی ماہرین کے جانب سے گرمیوں میں تازہ اور سادہ غزا کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے بدرجہ زیر غزاؤں کے استعمال سے نہ صرف گرمی کی شدت میں کمی آئے گی بلکہ صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور آپ خود کو شدیر گرمی میں بھی پرسکون اور توانہ محسوس کریں گے ایسی غزائیں جن کا استعمال موسمی گرمہ میں بڑھا دینا چاہیے زیادہ پانی کی مقدار گرمی ہو یا سردی پانی کی مقدار پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے گرمیوں میں پسینے کے سبب جسم سے نمکیاد اور پانی زیادہ خارج ہو جاتا ہے لہٰذا گرمیوں میں اس کا استعمال دگنا تجویز کیا جاتا ہے تھنڈا پانی پینے کے سبب فوری طور پر میدے کی گرمی اور جسمانی درجہ حرارت نیچے آتا ہے پانی اضافی گرمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زہریلے اثرات کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے جبکہ نظام حازمہ کو صحت مند بناتا ہے پانی والی غزائیں بیمارین کے مطابق گرمیوں میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دے جن میں سیب آڑو تربوس اور کھیرہ وغیرہ شامل ہے جبکہ کھٹی غزائوں سے دور رہیں جو کہ تضابیت کو بڑھا کر میدے کی گرمی میں اضافہ کر سکتی ہیں دہی میدے کی صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریز کی مقدار بڑھانے میں مدد دیتا ہے دہی کے استعمال سے میدے کی گرمی میں کمی آتی ہے اور گرمیوں میں نکلنے والے گرمی دانوں سے چھٹکارہ حاصل ہونے میں مدد ملتی ہے جبکہ نظام حازمہ اور دیگر عظامیں بھی فائل ہوتے ہیں تھنڈا دودھ تھنڈا دودھ بھی میدے کی درجہ اور تضابیت کو کم کرنے میں مددکار ہے تھنڈی دودھ کا گلاس رات کو پرسکو نیند سونے میں مدد فراہم کرتا ہے ابلے ہوئے چاول میدے میں گرمی کی اکثر علامات سامنے نہیں آتی مگر بے آرامی بھوکنا لگنا خالی پیٹ کے احساس ہونا اور چکر آنا میدے کی گرمی کے سباب ہو سکتے ہیں لہٰذا ایسے علامات سامنے آنے پر ابلے ہوئے چاول سفید چاول بھی میدے کو تھنڈک پہنچا سکتے ہیں دہین کے ساتھ سادے چاول کھانا اس اثر کو زیادہ تیز کر دیتا ہے پودینہ بھی میدے کی گرمی دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے جس کی وجہ اس کی تھنڈی تاثیر ہے پودینہ کا بطور سلاد مشروب میں شامل کر کے یا چٹنی بنا کر کھانے سے غزہ جلد حضم ہوتی ہے اور انسان خود کو تلو تازہ پرسکون اور ہلکا محسوس کرتا ہے سیب کا سرکہ ایک گلاس پانی میں دو سے تین چائے کے چمچ سیب کے سرکے اور ایک کھانے کے چمچ شہد کو مکس کریں اور اس مکسر کو پی لیں یہ فرد بخش احساس دلاتا ہے یہ مشروب میدے سینے اور تضابیت کا احساس کم کر کے گرمی کے شدت میں کمی لاتا ہے ایلویرا جل موتد انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غزہ ایلویرا جل کبز کشا گزہ ہے جو آنٹوں میں پانی کی مقتار بڑھاتا ہے میدے کی جلن پر کابو پانے اور گرمی کا زور توڑنے کے لیے آدھا کب ایلویرا جل کھانا کھانے سے قبل گرائنڈ کر کے پی لیں اس سے گزہ جلد حضم اور تھنڈر کا احساس برقرار رہے گا موسیقی